اسلام علیکم نگس کچن میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ لوگ بھئی آج میں جاری ہوں عمر کے ساتھ ذرا کچھ لینے کیلئے آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہوں آپ بھی چلیں ایک چیز میں نے لینی تھی کافی ٹائم سے میں نے امور سے کہا ہوا تھا مجھے لے چلو لیکن عمر لے کر ہی نہیں جا رہا تھا تو اب وہ اس کو ٹائم ملائے تو مجھے لے کر جا رہا ہے اور بچے بھی آ رہے ہیں صبح اور ان کے کمرے کی سیٹنگ وغیرہ سب کروا دی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی دیکھیں کمرہ ویسے بھی نیٹ اینڈ کلین ہی رہتا ہے لیکن آج سپیشلی بہت اچھی سی صفائی وغیرہ کروائی ہے کہ بچے آئیں تو ان کو اپنا روم بہت نیٹ اینڈ کلین ملے صاف ستھرا لگے اور خوش ہوں تو اس وجہ سے ہمیشہ کی طرح میں نے اس دفعہ بھی پوری چھتیں دیواریں سب کچھ نیٹ اینڈ کلین کروایا ہے تو بس اب جاری ہوں ہنیا کے لیے بھی کچھ لوں گی اور آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں چلیں بھئی آپ بھی ساتھ چلیں ہم آگئے ہیں رابی سنٹر اور رابی سنٹر سے مجھے ایک ڈریس لینا تھا بہت ہی خوبصورت تھا انڈین کا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اب ڈریس ہے کے نہیں بڑی مشپلوں سے میں پہنچی ہوں دیکھیں جو پرل کا کام ہے اور دیکھیں قریب سے دوپٹے کو سامنے دوپٹے ہیں دوپٹے کو سامنے دوپٹے کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ پلین ہے پلین ہے؟ یہ سب ڈریس کے کلر ہیں اچھا یہ سارے کے کلر ہیں یہ پرل کا یہ پہلے نہیں تھا اب یہ آئیے نئی ورائیٹی بڑا اچھا لگ رہا ہے نیٹ پر ہے سارا ایک شاپ ڈھونڈری میں ملی رہی ہے جیسے وہ شاپ ملتی ہیں تو ہم چلتے ہیں ہم نے کچھ دیکھا تھا ایک ڈریس کے پیچھے ہم آئے مل گئی یہ شاپ تو چلیں اب آگے آپ کو دیکھیں ہمارے شاپنگ ہو بہی ہے اور وہاں پر وہ ویڈیو بنانے نہیں دے رہے تھے تو میں نے کپڑے رکھی ہیں اب آپ کو میں گھر جا کر دکھاؤں گی نیٹ پر پرل کا کام بہت آئے ہوئے بہت حبصورت ہے ہم نے ابھی ہم عمر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سینٹورس لے چلو تھوڑا سا کام ہے سینٹورس میں تو عمر صاحب کہہ رہے نہیں لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ ہم سینٹورس جاتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا کام ہے وہ کریں گے جی دیکھیں ابھی ہم یہاں پر کھڑے ہوئے پارکنگ میں ہے اور کچھ ویٹ کر رہے ہیں کوئی چیز ہمیں منگوائی ہے یہاں سے جی سینٹورس ہم چلے گئے تھے اور موبائل میں گاڑی میں بھول گئی تھی اس ویسے میں ویڈیو نہیں بنا سکی ہم نے اب گئی ہیں انیہ کے لئے فلاور لینے انیہ کے لئے ہم نے ایک بڑا پیارا سا ڈریس بھی لیا ہے یہ جی اپٹین میں فلاور شاپ پر آگئے ہیں اور بوکیں ہم نے بنوایا ہے وہ بھی لے کر آتا ہے اور انیہ کا ڈریس بہت خوبصورت سا لیا ہے کہ بھئی وہ جب دیکھے گی تو خوش ہوگی اور صبح وہ ڈریس پہنے ہم آئیں یہاں پر جی شاپنگ ہماری ہو گئی ہے اور پھول بھی ہم نے لے لیا ہے گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی اب یہاں پر آئے ہیں ہم ہاٹ این سپائسی یہاں پر یہاں کا رول پر آٹھا بہت زبردست ہے ہمیں چٹنی بیہاری چٹنی رول پر آٹھا پسند ہے وہ کھائیں گے اور عمر نے کچھ اور آرڈر کیا ہے یہ ہاٹ این سپائسی ہے یہاں ہاں آئیں اور اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اسلامباد میں اس وقت ٹیمپریچر ہو رہا ہے میرے خالے سکس ہو رہا ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور رات میں جب آپ نکلتے ہیں نا ٹھنڈ میں تو سردی تو بہت لگتی لیکن مزہ بھی بہت آتا ہے تو اب اس وقت کافی ٹھنڈ ہے واہر گاڑی بند کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں تو بس انتظار ہو رہا ہے کہ کھانا آجائے ہیں ہمیں کھانا ہمارا آگئے ہیں ہم گھر آگئے ہیں اور میں نے انیا کمرے میں میں نے اس کا ڈریس رکھ دیا ڈریس آپ کو دکھاتی ہوں اور ہمیں فلاور بھی لے کر آئی تھی وہ بھی میں نے رکھ دیا ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی فلاور میں لے کر آئی ہوں اس کے لئے یہ دیکھیں چھوٹا سا بکے بنوایا ہے اور یہ رکھ دیا ہے اور ڈریس میں نے لیا ہے کراس سٹچ سے یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی میں نے لیا ہے یہ ڈوپیس ہے اسٹچ ہے اس کا پرنٹ اور کلر مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ میں نے لے لیا انیا کے لیے تو اب میں رکھوں گی اور صبح انیا سے کہوں گی کہ یہ پہنے جی صبح ہو گئی ہے بچے رات صبح صبح آ گئے تھے سات بجے اور بس اس کے بعد وہ ہناشتہ تھوڑا سا کیا اور پھر آرام کرنے چلے گئے تو ابھی سو کر اٹھے ہیں میں آپ کو ملواتی ہوں ان سے اور اس کے بعد جناب جی جو لنچ ہے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ جی لنچ ہم نے کرنا ہے لیکن ہم نے کرنا ہے شنواری کڑھائی کھانی اگر آپ نے اچھی کڑھائی زبردست کڑھائی کھانی ہے تو پھر ہنیس کچن کے علاوہ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے شنواری تو جی میں نے جی آرڈر کیا ہے ہنیس کچن کو اور جنہوں نے کھانا بنایا تھا ہمنا کی برڈے پہ آپ نے انیا کی سٹوری پہ دیکھا ہوگا ہمنا کی برڈے پہ ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا انہیں سارا وہی شنواری کڑھائی میں نے بنوائی ہے ان سے ان کو آرڈر دیا ہے بس وہ ابھی لینے کے لیے گیا ہے اور جیسے ہی وہ کڑھائی آئے گی ہم لنچ کریں گے اور ہم نے ساتھ اس کے ہم نے اغوانی نان مانگوائے ہیں اغوانی نان کھائیں گے تو جی بہت بیچینی سے انتظار ہو رہا ہے بہت شدید سب کو گوک لگی ہوئی ہے تو چلیں آپ کو بچوں سے ملواتی ہوں یہ جی دیکھیں بچے بیٹھے میں ہیں انیا اور ہمزہ صاحب ابھی سو کے اٹھیں انیا تو جلدی اٹھ گئی تھی اور یہ ہماری خوشی کیٹ بیٹھی بھی ہے کھانے کا انتظار ہو رہا ہے اور بہت ہی بیچینی سے اب جیسی کھانا آتا ہے تو پھر آپ کو دکھائیں گے یہ جی دیکھیں ہنیس کچن سے کڑھائی آگئی ہے شنواری اب کھا کے آپ کو بتائیں گے کیسی بنی ہے انیا آپ بتائیں کھانا کیسا لگا ہے کڑھائی اوپر سے بیس دن دیسی کھانے کے برای رہے تو دس گنا زیادہ مزیکہ لگ رہا تھا لیکن بہت مزیکا آپ کو یہ تو بھی کھا Burch نہیں ہے ہنیس کچھن ٹڑھائی بتائیں مزہ عانتہ ہے مزہ گیا کوئی مزید کی چیزیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کپڑے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور یہ دیکھیں یہ پروہ کے اب آپ کو بتاؤں گے یہ کس کے کپڑے ہیں یہ انیا کی ماما کی گھر میں جو ہے نا پاپی اور بیلا یہ ان کے کپڑے ہیں یہ دیکھو یہ بیلا کا ہے یہ بھی بیلا کا ہے اور یہ پاپی کا ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی یہ دیکھیں یہ پاپی کا ہے یہ میرے خالے بیلا کا ہے اور یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے یہ دیکھیں اور یہ جی یہ جائنٹ سائز کا جو ہے نا یہ ہمارے یہ ہمارے برونوں کا ہے یہ ہمارے برونوں کا ہے اور یہ کپڑے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کو دیکھیں مجھے خوشی ہو رہی کتنے خوبصورت کپڑے ہیں بہت ہی پیارے بھائی یہیلوی والے کپڑے بھائی کیا بات ہے یہ دیکھیں جب ہی پینیں گے تو کیا کیوٹ لگیں گے وہاں بھائی یہ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کیا کپڑے ہیں بھائی بچوں نے کھانا کھا لیا تھا شنواری کڑائی ہنیس کچن سے آرڈر کی تھی بہت ہی مزہ آیا بھائی بڑے سیاروں کے کھائی بہت ہی بچے خوش ہوئے کیونکہ وہاں پر اپنے ملک کا جب کھانا نہیں ملتا ہے تو اپنے ملک کے کھانے کی بہت قدر آتی ہم نے تو بھی اپنا بہت دیسی کھانا کھانا ہے تو میں نے کہا چلے یہی بنواتے ہیں تو خیر خانوانہ ہو گیا بہت بچے خوش ہوئے ابھی بچے باہر گئے ہیں باہر چکر شکر لگانے کے لیے میں نے کہا چلے میں تھوڑی سی آپ سے باتیں کر لیتی ہوں میں نے دو سوٹ سٹیچ کروائے تھے وہ بھی آپ کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے سلوائے ہیں اور یہ ہے سوٹ یہ جی دیکھیں یہ ہے اس کا فیبرک دیکھیں یہ مردانہ سوٹ ہے یہ میرے پاس گھر میں ہی رکھا ہوا تھا تو شاید بچوں کا تھا یا ہزبینٹ کا تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بنوانا ہے کہلیں گے جی ہم نہیں بنوانا رہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بنوانا رہے تو میں بنوانا لیتی ہوں تو ایک یہ سوٹ ہے یہ بھی بچے کہلیں گے بھئی یہ جو سوٹ ہے یہ ہم نہیں بنوائیں گے کیونکہ اس پر شائننگ سی ہے تو یہ ہم نے نہیں پہننا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میں بنوانا لیتی ہوں اور ایک یہ ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے سٹچ کروایا ہے یہ اس طرح کا سمپل سا ٹراؤزر بنوایا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹیلر سے یہ دکھیں یہ لانگ شرٹ بنوای ہے پر جو ہے یہ جو اسی کلر میں یہ تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا یلو سا دھاگا اس کلر سے میں نے یہ امرویڈری کروای ہے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ کہیں میں نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے کوئی امرویڈری بنی بھی تھی تو مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے کہا اس طرح بنا دیں اور ساتھ یہ جو سلائی ہے یہ جو تھوڑی سی بڑے ٹانکے کی سلائی ہوتی ہے یلو کلر میں یہ بھی لگوا لی ہے باریک سی بین بنوا لیا ہے اور یہ آج کل سے ونٹر میں یہ ذرا کف جو ہے یہ اچھے لگتے ہیں پٹیڈ سی بازو بنوای ہے اور یہ جو ہے یہ بیک پر بھی میں نے اس طرح کا ایک موٹم بنوا لیا ہے تو یہ انہوں نے بنا دیا اور بہت جلدی سٹیچ کر دیا مجھے بڑا اچھا لگا اور یہ پہن کر ڈریس بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں جب پہنوں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی مجھے بڑا پسند آیا ہے یہ اتنا گرام اور زبردست مردانہ کپڑا ہے تو آج کل ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سٹیچ میں مردانہ خردر یا وہ کرنڈی یا اس ٹائپ کے بہت زیادہ سٹیچ میں آ رہے ہیں تو جنریشن ہے یا ایتھیک وغیرہ ہے تو یہ بن گیا ہے دوسرا آپ کو لکھاتی ہوں اس کا بھی یہ اس طرح ہی سمپل سا ٹراؤزر ہے اور اس کے ساتھ میں نے جی اس کے ساتھ میں نے یہ اس طرح کے بٹنز لگوائے ہیں اور کولر اسی طرح بنوا لیا ہے اور یہ بٹنز ہیں فرنٹ سے تھوڑا سا اوپر ہے نیچے اور راؤنڈ اس کی جو نیچے ہے دامن یہ راؤنڈ ہے وہ بھی راؤنڈ ہی تھا یہ بھی راؤنڈ ہے آج کل یہ زرہ مجھے زیادہ ہی اچھا لگنے لگائے اور بیک سے جو ہے وہ یہ اس طرح سے انہوں نے یہ بنا دیا ہے اور سلیوز بھی سیم اسی طرح ہی بنوائے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو سالیڈ ہیں تھوڑے سے زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں اور پرنٹ بھی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ کہ سالیڈ کا پہننے کا ذرا تھوڑا سے زیادہ مزہ آ رہا ہے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کی بھی لانگ شیئر ٹرکھوائی ہے ونٹر میں تھوڑے سے لانگ ہو اور تھوڑے سے موٹا کپڑا ہو یہ تھوڑا سے شائنی ہے تو یہ مجھے ذرا اچھا لگا کلر بھی بہت خوبصورت سا ہے تو یہ میں نے دو سوٹ سٹیج کروا ہے اس کے علاوہ ٹیلر کے پاس تھوڑے سے کپڑے ہیں تو وہ جیسے ہی آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بچوں کے لیے کھانا بنا لیا بچوں کا انتظار کیا بچوں کو ویلکم کرنا ہے اور شاپنگ جو میں نے کل کی تھی وہ شاپنگ بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے میں انشاءاللہ ایک ولوگ بناوں گی اس میں جو میں نے کپڑے لیے ہیں وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی یا سٹیج کروا کے دکھاؤں گی یہ ویسے ہی دکھاؤں گی بہت زبردست چیزیں میں لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے آپ کو یہ میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا بہت جلد ہم ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اگلی زبردست سی ریسپی میں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ بائے بائے